اعوذ باللہ السلامی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المومنین سورة المومنون رکوبان میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک بونت سے بنایا ہے اور مضبوط تھے راو میں رکھا ہے پھر ہم نے اس پانی کی بونت کو جمع ہوا خون بنا دیا پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا کر پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا پھر ایک دوسری صورت میں اس کو اٹھان دی بڑی برکت والا وہ اللہ ہے اللہ سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے واخردہ بنا للحمدللہ رکھ العالمین آج سپہر کو اثر کی نماز کے بعد کچھ دوستوں میں بحث چل رہی تھی کہ جب معاملہ ایم موویبل پروپرٹی سے ریلیٹڈ ہیبا میں آ جائے تو بات چلتی ہے کہ زبانی ہیبا کیا گیا ہے جب زبانی ہیبا تھا تو زبانی ہیبا کی حد تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کو تحریر بھی کر دیا گیا اور اس کو اقرار ناما یا بیان جو ہیبا یا گفٹ یا تملیق کا نام دی دیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھے گا کہ جب بھی کبھی زبانی ہیبے کو زبط تحریر میں لے آئے ہیں آپ تو پھر اس کی ریجسٹریشن لازمی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ انی سو آٹھ میں جن جن ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کروانا کمپلسری ہے ان میں ایک گفٹ ڈیٹ بھی شامل ہے اور گفٹ ڈیٹ کو ہیبے کی صورت میں ہیبا ناما تملیق ناما اس کو ریجسٹریشن ایم موبل پروپرٹی کی وقت میں جب وہ ریٹن میں آ گیا ہے تو اس کی ریجسٹریشن انڈر سیکشن سیونٹین ریجسٹریشن ایکٹ انی سو آٹھ اس کو ریجسٹر کروانا جو ہے وہ منڈیٹری ہے لازم ہے اور گفٹ کی ریجسٹریشن کے بغیر ڈونی کے حق میں اس پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں ہوتا ہے یعنی ریجسٹریشن لازم ہے اور یاد رکھے گا کہ گفٹ ڈیٹ ایک بڑا لینماغ ججمنت ہے جس میں یہ بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اور یہ ریپورٹڈ کیس ہے پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ سپریم فٹ پاکستان پیج سیون تھری میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اگر کسی ہیبہ نامہ کو ریجسٹر نہیں کروایا جاتا تو ایسے کانسیکونس یاد دکھے گا کہ پروویزن کیا ٹھائیو ڈسکونس ڈیٹ کام ٹھائیو effectivement ڈیو کیا ڈیو 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 اس لیتا ہے کہ اندونی نے اپنید کا مطابق یا ربا ہے اس کے لیے اپنید کا مطابق ، اپنید کا مطابق ہے اس کے لیے اپنید کا مطابق ہے ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ سیکشن سیونٹین کہتا ہے اگر نہیں ریجسٹر کیا جاتا تو سیکشن فورٹینائی ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی کانسیکوینس بگتنے پڑیں گے اور وہ جو جو بھی معاملہ ہے جو آپ نے ریٹن کیا ہے وہ کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا کوئی ویسٹیڈ رائٹ کانٹیجنٹ رائٹ کوئی انٹرسٹ کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتا ہے اس حوالے سے دو ہزار دس سی ایم مار پیج سری فور ٹو محمد اجاز برسیز مسمات خالدہ ایوان جو ریکلینما آف جیسٹمنٹ ہے اس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد بات وہی ہے کہ گفٹ ڈیٹ کو ریجسٹرڈ اگر آپ نے نہیں کروایا ہے تو ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ کی سیکشن فورٹینائی حرکت میں آ جائے گی اور کوئی رائٹ کوئی ٹائٹل کوئی انٹرسٹ کسی قسم کا آپ کو اس پروپرٹی میں بطور ڈونی نہیں ہے اس حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار چار سی ایل سی پی ایج ٹیپل ٹری اس بات کو انٹرپیٹ کر دیتی ہے کہ اگر گفٹ ٹیٹ کو ریجسٹرڈ نہیں کروایا گیا ہے تو بھائی کوئی ٹائٹل نہیں کوئی انٹرسٹ نہیں کوئی رائٹ نہیں ہے ناٹ ایون دا ویسٹیڈ آر کانٹیجنٹ رائٹ کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کا اسی بات کو دو ہزار سولہ کی کلین ماز جیچمنٹ ہے دو ہزار سولہ و آیال آر پیج وان ٹو فور ایٹ میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد دو ہزار چھے و آیال آر پیج ہے ٹو فور نائن ایٹ سگرہ بی بی ورسیس محمد نظیر علیہ الس محمد اکرم لاہور کی ایک جیچمنٹ ہے لاہور آئی کوٹ کی جو ریپورٹیڈ ہے دو ہزار چھے و آیال آر پیج ٹو فور نائن ایٹ میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپیٹ کیا گیا تھا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے محمد اللہ تو ہم لوگ لے آتے ہیں ہیوپے میں جب پھڑا پھڑا جاتا ہے تو بطور سیول وکیل ہم آ جاتے ہیں جی سیکشن وان سکسٹی سیون محمد اللہ بائی ڈی ایف مولا اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انگریڈینٹ پورے ہو گئے جناب اب اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھے گا کہ جو ایموبل پروپرٹی آپ کو ہیبہ کی جا رہی ہے ڈونی کو دی گئی ہے ڈونر نے دی ہے اس نے آفر کیا اس نے ایکسپٹنس ہوئی ڈلیوری او پوزیشن ہوئی ہے چونکہ ایموبل پروپرٹی جب بھی ہیبے میں جائے گی تو اس کے کچھ جو ہیں قانونی لواسمات ہیں جن کو پورا کرنا تو لازم ہے اور محمد اللہ کے مطابق بھی ہیبے کو ریجسٹرڈ ہونا جناب ضروری ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کہتا ہے کہ ریجسٹرڈ ہونا ضروری نہیں ہے محمد اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز تحریر میں آئی ہے جو چیز آپ نے تحریر میں لے آئے ہیں اس کو جو اس کی قانونی لواسمات ہیں اس کو تو پورا کرنا ہے اور محمد اللہ کے مطابق بھی ہیبے ریجسٹرڈ ہونا لازمی ہے اس حوالے سے انیس سو پچانوے ایم مل ڈی پیج وان سکس زیرو سکس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اس کے بعد انیس سو نوے سی ایل سی پیج ہے ٹو زیرو ٹو سیون میں اسی بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور فاصل کر دیا گیا کہ بھئی محمد اللہ میں آپ یہ کہیں کہ ہیبہ کو ریجسٹرڈ کروانا ضروری نہیں ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے محمد اللہ کے مطابق بھی ہیبے کو ریجسٹرڈ کروانا جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ لازمی جو قانونی ریکوائرمنٹس جب پوری کی جانی ہے اس ہیبے کی تو اس میں جناب پھر ریجسٹریشن بھی آ جائے گی اور اس پر ایک سپیسیفک ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آر سیکشن سیونٹین واضح کر دی دی ہے ان تمام ڈاکومنٹس کو اس میں ہیبہ نامہ جو ہے گفٹس دیت جو ہے وہ ریجسٹرڈ ایشن اس کی کمپلسٹری ہے اور اگر نہیں کروائی جاتی ہے تو سیکشن فورٹین نائن ریجسٹریشن ایکس انیس سو آرٹس جو ہے وہ حرکت میں آ جائی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹائٹلی کریٹ نہیں کر رہا جو بھی تحریر آپ نے کی ہے کوئی ہیبہ نہیں ہے اور اسی حوالے سے اسپیسیفکلی محمد اللہ کے حوالے سے اس میں دسکشن کی گئی تھی کہ جب بھی ہیبہ لکھا جاتا ہے تو اس میں تمام جب انگریڈینٹ آفر ایکسپٹنس اور ڈیلیوری او پوزیشن کے ویڈ سپیسیفک ڈیٹ ویڈ سپیسیفک ٹائنگ ویڈ سپیسیفک سیٹنگ اور ویڈ سپیسیفک گواہان ان کے سامنے جب وہ ہوتا ہے تو جو قانون کی ریکوائرمنٹس آئیں گی ان کو بھی پورا کرنا لازمی ہے اور چونکہ امموبل پروپرٹی کا جب بھی ہیبہ آئے گا تو سپیسیفکلی جو ٹانسفر پروپرٹی ایکٹ بھی یہی کہتا ہے محمد اللہ بھی اسی بات پر انسسٹ کرتا ہے تو اس کی ریجسٹریشن لازمی ہو جائے گی اور اس حوالے سے اگر آپ دیتیل اور ایک لین مارک جیسمنٹ دیکھنا چاہیں تو انیس سو چرانوے سی ایل جے پیچ ہے فور تھری ایٹ جس میں اس بات کے اوپر بہت لمبی چھوڑی جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی تھی ضرور دیکھے گا دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ اور اگر ہو سکے تو یوٹیوب پہ جو میرا ایک چھوٹ چینل ہے اس کو نام اس کا ویسے میں نے لا لیکچرز بھائی سلیم یکوپ رکھا ہے لیکچرز والا آپ کو پتہ ہے یہ کوئی اتنا لبا چھوڑا معاملہ نہیں ہے جو بھی سپیسیفک پری پوزیشن سامنے آتی ہے لیگل پوائنٹ آب ڈیو سے اس کو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جانا چاہیے میں دیکھتا ہوں دوست حباب لکھتے ہیں الحمدللہ آج میں کیس جیت گیا ہوں الحمدللہ آج میں نے تین مرڈر کیس آج میں نے دو ڈبلڈبل مرڈر ریفرنسز میں سے وہ کر دیا کوٹ کروا دیا یہ کر دیا لیگل پوائنٹس جو ہیں وہ لازمی دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کریں تاکہ میرے جیسے جو لوگ ہیں جو نلائک ہیں قانون ان کی سمجھ میں نہیں اپنی جلدی آتا ہے اسی وجہ سے وہ بچارے کھپاتے رہتے ہیں سارا تو ان کی سمجھ میں بھی آ جائے دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو اللہ حافظ اور میرے یوٹیوب لیکچرز لا لیکچرز بیسلیم یعقوب کے نام سے ایک چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ